پاکستان کی کیرٹیکر پردان منتری انوار الحق کاکر نے یو این جنرل اسمبلی میں ایک بار پھر سے کشمیر کا مددہ اٹھایا اس کے بار یو ایس سی میں بھارت نے پاکستان پر منچ کا درپیو کرنے کا آروپ لگایا یو این میں بھارت کی فرس سیکریٹری پٹل گہلوت نے کہا کہ پاکستان کو اس منچ کا درپیو کرنے کی عادت ہو گئی وہ اس کا استعمال لگاتار بھارت کو لے کر بے تکے اور غلط پرچار کرنے کے لیے کرتا ہے وہ اپنے دیش کے مسئلوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے بار بار کشمیر کا مددہ اٹھاتا ہے پٹل نے رائٹ ٹو ریپلائی کے تحت پاکستان کو جواب دیا پیوگے کا نام لیے بنا کہا سب سے پہلے تو پاکستان ان علاقوں کو خالی کرے جس پر اس نے اویت قبضہ کر رکھا ہے ساتھی اسے چھبیس گیارہ ممبئی حملوں کے دوشیوں پر کاروائی کرنی چاہیے پٹل نے کہا پاکستان آتنکوات پر بھی کاروائی کرے اور سیما پر آتنکوات کو شہدینہ بند کرے پاکستان میں علم سنکھے کو کہ یہ مانوادکار رو لنگن پر روک لگائی جائے دنیا کے سب سے خراب مانوادکار ریکارڈ والا دیش پاکستان ہے سب پہلے پاکستان نے یو این جی اے کے اٹھتر میں سیشن کی ایک بار پھر سے کشمیر کا ذکر کیا کاکر نے کہا ہم اپنے سبی پڑوسیوں کے ساتھ شانتی پون رشتے چاہتے ہیں کشمیر بھارت کے ساتھ بہتر رشتوں کی کنجی ہے اور وکاس کے لیے شانتی بہت ضروری ہے پاکستان نے آگے کہا بھارت نے یو این اسی کے ریزولویشن کا بھی پالن نہیں کیا جس کے تحت جمو کشمیر میں یو این کے نگرانی میں زمانت سنگرہ کروا کر انزم فیصلہ لیے جانے کی بات ہے اگز 2019 سے بھارت نے عوید روپ سے قبضے والے جمو کشمیر میں قریب نو لاکھ سینکوں کی تیناتی کی ہے جس سے وہ اپنا فیصلہ کشمیر پر تھوپ سکے بھارت کی فرس سیکرٹری گہلوت نے کہا کہ خاص کر جب علب سنکھکوں اور مہیلاؤں کے ادھکاروں کی بات آتی ہے تو پاکستان کی حالت بہت خراب ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تندر پر انگلے اٹھانے سے پہلے پاکستان اپنا گھر درست کر لے انہوں نے کہا کہ ساؤت ایشیا میں شانتی قائم کرنے کے لیے پاکستان کو تین قدم اٹھانے کی ضرورت ہے